مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبے جمعہ مسجد حرام مکہ مکرمہ معضو شفافیت اور انصداد بدعنوانی تاریخ 6 جمادی الاول 1443 حجری مطابق 10 دسمبر 2021 اسوی ہر طرح کی تعریف سارے جہانوں کے پروردگار کے لئے ہے جس نے اصلاح کا حکم دیا اور اصلاح کرنے والوں کی تعریف کی بیگار سے منع کیا اور بیگار پیدا کرنے والوں کی مضمت کی اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس کے فضل و کرم پر ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں وہ رسولوں کے سردار اور روشن چہرہ والوں کے قائد ہیں انہوں نے پیغام پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی امت کی خیرخواہی کی اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کیا میرے رب کا درود و سلام نازل ہو ان پر ان کے نیک و پاکیزہ آل بیعت پر ان کی بیویاں امہات المومنین پر ان کے صحابہ و طابعین پر اور قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد مومنوں میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں جس نے اللہ کی معرفت حاصل کی اس نے اللہ کی اعتاد کی جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے اس کی سنت کو لازم پکڑا جس نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اس نے اس پر عمل کیا جس نے موت پر یقین کیا اس نے اس کی تیاری کی اور قیامت کے دن لوگوں کے انجام کے سلسلے میں غور کیا جس دن ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ جہنم میں ہوگا ارشاد ربانی ہے پس جبکہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے دار ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچ جن کی ترازو کا پلرہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے اور جن کے ترازو کا پلرہ حلکہ ہو گیا یہ ہے وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا جو ہمیشہ کے لیے جہنم واسل ہوئے مسلمانوں شریعت کے نہایت برے مقاصد اور اہم ترین ضرورتوں میں مال و دولت کی حفاظت کرنا ہے بندوں کے مفادات جس پر قائم ہیں مال کی اہمیت کے پیش نظر خاص و عام عملاق کا قانونی ذابطہ بنایا گیا ہے انسان کو اس بات کا قانونی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال کا دفع کرے تو جو اپنے مال کا دفع کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت مال اس میں تصرف اس کے دستاویزات تیار کرنے اسے منذبت کرنے اور اس کے تحفظ کے سلسلے میں آئی ہے تو مال آبرو اور خون کا ساتھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال اور عزت و آبرو حرام ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور صحیحین میں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہو تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے مال کی محبت اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا بنی آدم کی فطرت میں ہے تو ابن آدم بڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل مال کی محبت میں جوان ہی رہتا ہے سوائے اس کے جس پر اس کا رب رحم کر دے اور اس کے دل میں بے نیازی ڈال دے مال فتنہ ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں سے جسے چاہتا ہے آزماتا ہے تو جس نے اچھے انداز سے اسے طلب کیا اور اس کی صحیح جگہ پر اسے خرچ کیا تو وہ کامیاب اور فائد مند رہا اور کامیاب و کامران ہوا ایسی صورت میں مال اس کے لیے برکت و ثواب کا ذریعہ اور اس کے وارث کے لیے زخیرِ غنیمت بنا لیکن جس نے اپنا سب سے بڑا مقصد اسے بنا لیا تو حلال اس کے نزدیک وہی ہے جو اس کے قبضے میں آ گیا اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ کہاں سے اسے کمایا تو ایسا مال اس پر وبال بن جاتا ہے اگر اس کے پاس باقی رہتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اگر اس سے صدقہ کرتا ہے تو قبول نہیں کیا جاتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے اگر وہ اسے اپنے پیچھے چھوڑتا ہے تو جہنم تک لے جانے والا توشہ بنتا ہے یہ مال اس پر تو بوجھ ہوتا ہے اور اس کے ورسہ کے لیے غنیمت اس فتنے کے سامنے ثابت قدم نہیں رہتا ہے مگر صادق و شفاف انسان اس لیے کہ شفافیت دینداری اور صدق و آمانت کی دلیل ہے تو جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھا وہ گھٹیا لالچوں سے دور رہا اور اپنی کرامت و عزت کی حفاظت کی اور اس نے اپنی بینیازی اور رحمان کی خوشنودی کے اسباب کو اختیار کیا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سوائے حسنہ ہے آپ اپنے صحابے اکرام کی تربیت پاک دامنی اور ایمانداری پر کرتے تھے صحیحین میں حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا میں نے پھر مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا میں نے پھر مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے حکیم مال بہت سرسبز اور بہت ہی شیری چیز ہے لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھتے ہوئے لیتا ہے جو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبوز کیا ہے اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا تا آنکہ اس دنیا ہی سے میں جدا ہو جاؤں پھر حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے بھی کوئی چیز لینے سے ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے رضی اللہ عنہ وہ ارزاہ تو مسلمان جس قدر پاکی و صفائی کے اخلاق سے مزین ہوتا ہے اس کے دل میں ورع و قنات پھیلتی پھولتی رہتی ہے وہ صدق و امانت سے متصف ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی محبت کو پا لیتا ہے اور اس ذات باری کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے امام ماوردی رحمہ اللہ نے کہا ہے معزز نفس محفوظ رہنا چاہتا ہے شفافیت کا خیال رکھتا ہے جس قدر برداشت کر سکتا ہے وہ اتنا نقصان برداشت کر لیتا ہے جس قدر طاقت ہوتی ہے وہ اس قدر سختی کو جھیل لیتا ہے اور وہ برداشت کرتا رہتا ہے اور بچا رہتا ہے مومنوں جب لوگ شفافیت کے اخلاق سے آری ہو جاتے ہیں تو معاشرے میں کرپشن آ جاتا ہے امانتیں ضائع کر دی جاتی ہیں اور مال ہڑپ کر لیے جاتے ہیں کرپشن صدق و امانت پر قائم اخلاقی اقدار کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور کس وہ خیانت کو پھیلاتا ہے کرپشن شخصی مفادات کو فیصلوں پر حاوی بناتا ہے تو منصوب ناکام ہو جاتے ہیں پیداوار کمزور ہو جاتی ہے اور عام خدمات کا میار گرتا چلا جاتا ہے کرپشن گھناونی عصویت کو مضبوط کرتا ہے خواہ وہ مذہبی ہو یا قبائلی یا گروہی اے اللہ کے بندو کرپشن لا علاج بیماری ہے جب کسی امت میں یہ بیماری پھیلتی ہے تو اس کے اندر انصاف کا میار بگرنے کی وجہ سے وہ اس کی ترقی کی بنیادوں کو منحدم کر دیتا ہے اور اس کی ترقی کی ناکامی اس کی صلاحیتوں کے زیاد اور اس کے وسائل کی تباہی کا عظیم سبب بنتا ہے شفافیت و انصاف ہر طرح کے خیر کی جر اور کرپشن و نا انصافی ہر طرح کے شر کی جر ہے مالی کرپشن کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں جیسے غبن و رشوت جالسازی و خیانت تو جس کے دل میں خیانت رچ بس جائے وہ کرپشن کی باقیہ شکلوں میں بھی ملوویس ہو جاتا ہے رشوت کرپشن کے سب سے سنگین دروازوں میں سے ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے خواہ اس کا نام نظرانہ رکھ دیا جائے یا حدیہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کے نزدیک ملعون ہیں اس کی رحمت سے محروم ہیں انہوں نے اپنے رب کو غصہ دلایا امانتوں میں خیانت کی اپنی امت کے ساتھ دھوکہ کیا اور دین و دنیا میں خسارہ اٹھایا مومنوں یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی کرپشن کی شکلوں کو بیان فرمایا ہے جسے مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار بنایا جائے اسے اپنے عہدہ کو شخصی مفادات کے لیے استعمال کرنے سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوامی عملات کی حفاظت کے لیے کچھ اصول و ضوابط مقدر کیے ہیں تو صحیح بخاری میں ہے ابو حمید السعیدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقے کا تحصیل دار بنایا جب وہ لوٹ کر آیا تو اس نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ میں دیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا اس عامل کا معاملہ کیا ہے جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ مال تمہارا ہے اور یہ مال میرا ہے کیوں نہ وہ اپنے باپ ماں کے گھر بیٹھا رہا اور دیکھا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عامل جو چیز بھی لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکالتا آئے گا اگر گائے ہوگی تو وہ اپنی آواز نکالتی آئے گی اگر بکری ہوگی تو وہ ممیاتی آئے گی پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا تین مرتبہ یہی فرمایا یعقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا اللہ کی قسم قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ٹلیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کے مال کے متعلق سوال نے کر لیا جائے کہ اس نے کہاں سے اسے کمایا اور کس چیز میں اسے خرچ کیا مسلمانوں عوامی عملاء کو نہ حق لینا ایسا سنگین ظلم ہے جو معاشرے کو بڑے پیمانے کے کرپشن میں دھکیلتا ہے یہ پاکیزہ شریعت میں جرم اور اس آمانت میں خیانت ہے جسے سربراہ مملکت نے اس کے سپرد کیا ہے اسی طرح سربراہ مملکت اگر کسی کو کسی عمل پر ذمہ دار بنائے تو اس کے لیے اپنے حق سے زائد لینا جائز نہیں ہے تو جس نے اپنے حق سے زائد لیا تو وہ خیانت ہے اور قیامت کے دن خیانت کرنے والے کے ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا گرچہ معمولی چیز کی خیانت ہی کیوں نہ ہو صحیح مسلم میں ہے عدی بن عمیرہ کندی روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہم تم میں سے کسی شخص کو کسی کام کا ذمہ دار بنائیں اور وہ ایک سوئی یا اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیانت وہ شخص قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا راوی کہتے ہیں انصار کا ایک کالا شخص کھڑا ہوا گویا کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں اس نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ مجھ سے اپنا کام واپس لے لیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے اس نے کہا میں نے آپ کو ایسا ایسا کہتے ہوئے سنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب بھی یہی کہتا ہوں میں نے جسے کسی کام کا ذمہ دار بنایا تو وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو لے کر آئے اس کے بعد جو چیز اس میں سے اسے دی جائے وہ اسے لے لے اور جو چیز اس سے روک لی جائے تو اس سے روک جائے اور قرآن کریم میں ہے ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا پھر ہر شخص کو اپنے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے تو ملک کے مال میں اصل حرمت ہے اور اس کی حفاظت اس میں لینے کی حرمت اور مسلحت کے تقاضے کے مطابق اسے خرج کرنے کے سلسلے میں وہ یتیم کے مال کے مرتبے میں ہے صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے یعنی وہ مسلمانوں کے مال میں باطل طریقے سے تصرف کرتے ہیں تو عوامی عملہ کا غبن خواہ تھوڑا ہویا زیادے کا بائر میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے اس کے جرم اور اس کی حرمت کی سنگینی عظمت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کا ثواب بھی باطل ہو جاتا ہے اور شہادت کا آجر ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایک شخص ہے نبی کریم کے ساتھ غزو اے خیبر میں نکلا اسے تیر لگا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول اسے شہادت مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اور ہنے کی وہ چادر اس پر آگ کے شعلے برسا رہی ہے جو اس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے ایک آدمی ایک یا دو تسمیں لے کر آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول خیبر کے دن میں نے لیے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا ایک تسمہ یا آگ کے دو تسمیں ہیں اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کعب بن عجرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے کعب بن عجرہ جو گوشت بھی حرام سے پروان چڑھے گا وہ آگ کا مستحق ہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے صحط وہ حرام چیز ہے جس کا لینا جائز نہیں ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے وہ اس لیے کہ کھانا بدن میں مل جاتا ہے اور اس میں تحلیل ہو کر اس سے جسم پروان چکتا ہے تو وہ جسم کا مادہ و عنصر بن جاتا ہے تو اگر وہ مادہ ناپاک ہوتا ہے تو جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور جہنم کو واجب کر لیتا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جسم جو حرام سے پروان چڑھے گا آگ ہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے جنت پاک ہے اس میں پاک ہی داخل ہوگا آپ علیہ الرحمہ کا کلام ختم ہوا تو جس کا نفس کمزور ہوا جس نے اپنی خواہش اور اپنے شیطان کی پیروی کی اور عوامی املاک میں سے کچھ بھی ناجائز لے لیا تو اس پر توبہ واجب ہے اور اس مال کو ملک کے خزانے میں لوٹانا واجب ہے ہر ہاتھ پر وہ چیز بار ہے جو اس نے لی ہے یہاں تک کہ وہ اسے ادا کرے تو عوامی املاک کے متعلق حقوق کی کسرت اور اس کی ملکیت کے احد کی کسرت کی وجہ سے اس کی حفاظت واجب ہے اور اس کی حرمت عظیم ہے اللہ کے بندوں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر چھوٹی بڑی چیز میں اس کا خوف رکھنا چاہیے بندوں کے حقوق خودغرضی پر مبنی ہے اور اللہ کے حقوق معافی پر مبنی ہے اللہ جل جلالہ معاف اور درگزر فرماتا ہے اس کے اور بندے کے مابین جو بھی چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالی درگزر فرماتا ہے جہاں تک بندوں کے حقوق کی بات ہے تو وہ اس بات پر موقوف ہے کہ وہ حلال و مباہ ہوں تو آقل اللہ تعالی سے ان چیزوں میں ڈرتا ہے جو وہ لیتا اور جو چھوڑتا ہے وہ محشر کے دن کی فضیحت سے اللہ کے نبی کی تنبیح کو یاد رکھتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی آمانت کی حفاظت کی جس کا کھانا پینا پاک ہوا جس نے اچھا برتاؤ کیا اپنی بات میں سچا ہوا لوگ اس کے شرط سے محفوظ رہیں اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ارشاد ربانی ہے مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانا تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے آپ کہہ دیجئے میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں تقویٰ والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہوئیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے مجھے اور آپ کو ان دونوں میں جو آیتیں اور حکمتیں ہیں ان سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر طرح کے گناہ و خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں اسی سے مغفرت طلب کرو یقیناً وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت حمد و سنہ ہے جیسا کہ ہمارا رب پسند فرماتا ہے اور راضی ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے دنیا و آخرت میں حمد ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بند و رسول ہیں وہ حق و ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو ان پر ان کی آل و اولاد اور صحابہ اکرام اور آپ کی بیویوں پر اور تابعین پر اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں اور ان کے نحج پر چلیں اور ان کی پیروی کریں ان پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد مومنوں امانت درستی اور شرف و کرامت ہے اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کرنے اور اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے اس کا عدا کرنا اور اس کے حق کا خیال رکھنا فرض ہے یہ انبیاء و مرسلین کی صفات میں سے ہے اس کے ذریعے انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا اپنی اقوام پر حجت قائم کی تو ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا میں تمہارے لیے رسول امین ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اتاعت کرو ہمارے نبی امینوں میں سب سے بہتر ہیں دشمنوں نے بھی آپ کے امین ہونے کی گواہی دی ہے تو بعصد سے قبل ہی آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا صحیحین میں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو صفیان نے مجھے بتایا حریقل نے اس سے کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں نماز سچائی پاکدامنی احد کے پورا کرنے اور امانت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں پھر اس نے کہا اور یہ نبی کی صفات ہیں امانت ایمان کی علامتوں میں سے ہے امانت میں خیانت نفاق و گناہ ہے جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے جب جہنم کے اوپر کل سرات بنایا گیا تو وہاں انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور دعا یہ تھی اے اللہ محفوظ رکھ اے اللہ محفوظ رکھ صحیح مسلم میں ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور صلح رحمی کو چھوڑا جائے گا تو وہ دونوں پل سرات کے دونوں کنارے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے مسلم نے اسے روایت کیا ہے مومن بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ مالی کرپشن کی مختلف شکلیں اور صورتیں جیسے امانت میں خیانت لوگوں کے مال ظلم و زیادتی کے ساتھ لینا اور جھوٹو بہتان کے ساتھ باطل طریقے سے کھانا تو مالی کرپشن ترقی و بہبود اور اصلاح و تعمیر میں رکاوٹ ہے اس کے سامنے صرف امین پہردار ہی کھرا رہے گا جو اپنے دین و وطن کا مخلص ہوگا خود صالح اور دوسروں کے لیے مخلص ہوگا تو وہ اچھی بات کا حکم دے گا اور کرپشن سے روکے گا ملک کے عملات کی حفاظت کرے گا خود کو نگرانی اور شفافیت والے اداروں کے لیے آئینہ بنائے گا تو جسے قرآن کی وعید نہیں ڈرائے گی اسے بادشاہ کا درہ روکے گا اللہ تعالی بادشاہ کے ذریعے اسے روکتا ہے جسے قرآن کے ذریعے نہیں روکتا ہماری مبارک شریعت نے نگرانی کو ایک ذمہ داری قرار دی ہے وہ فرد پر بھی اسی طرح آئید ہوتی ہے جس طرح جماعت پر آئید ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں نمازوں کو پابندی سے بجالاتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی بہت جلد رحم فرمائے گا بے شک اللہ غلب والا حکمت والا ہے مومنوں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ملک کے انہیداروں کے ساتھ تعاون کریں جو کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں ہم اس مبارک ملک میں اللہ عزوجل کا حمد بیان کرتے ہوئے کہ مملکت سعودی عرب خادم حرمین شریفین اور ولی احد کی قیادت میں ہر شکل و صورت کے کرپشن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی قائدانہ مثال بن گیا ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے تو اے مومنوں تم اپنے ملک کی ترقی اپنے رتبے کی بلندی اور دین و دنیا کی کامیابی کے لیے سربراہان مملکت کے ساتھ متحد ہو جاؤ اللہ تعالی نے فرمایا نیکی اور پرہزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو اور اللہ تعالی سے ڈڑتے رہو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے یہ اور اللہ آپ سب پر رحم فرمائے درود و سلام بھیجو انسانیت کے سب سے بہتر و پاکیز انسان محمد ابن عبداللہ پر جو حوض و شفاعت والے ہیں اللہ تعالی نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے چنانچہ اپنی کتاب عزیز میں فرمایا اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا آلِ ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمائی آلِ ابراہیم پر یقیناً تُو نے قابل تعریف اور عظمت والا ہے اے اللہ تُو راضی ہو جا خلفہ رشدین ابوبکر عمر عثمان اور علی اور تمام صحابہ و تابعین سے قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی اتعاد کرے ان سے اور اپنے اف و کرم اور سخاوت سے ہم سے اے اللہ تُو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرما اے اللہ ہم تیرے فضل و احسان اور سخاوت و کرم سے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تُو بلادِ حرمین کی ہر سوء و مکروح سے حفاظت فرما اے اللہ اے جلال و اکرام والے اے حیو قیوم خادمِ حرمین شریفین کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تُو پسند فرماتا ہے اور جن سے تُو راضی ہوتا ہے اے اللہ مہنگائی وبا سود زنہ زلزلوں مسئبتوں برے فتنوں میں سے جو ظاہر ہو گئے ہیں اور جو ظاہر نہیں ہوئے ہیں انہیں ہم سے دور فرما اے اللہ ہم سے مہنگائی کو وبا سود زنہ زلزلوں مسئبتوں اور برے فتنوں کو دور کر دے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں مسئبت کی سختی تباہی تک پہنچے اور قضاء و قدر کی برائی اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اے اللہ ہم تم سے ہر طرح کے خیر کو مانگتے ہیں خواہو جلدی آنے والے ہوں یا دیر سے ان میں سے جو مجھے معلوم ہے اور جو مجھے معلوم نہیں ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں ہر طرح کے شر سے خواہو جلدی آنے والے ہوں یا دیر سے اے اللہ ہم تم سے جنت مانگتے ہیں اے اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرما انہیں راہ راست کی ہدایت فرما خاص طریقے سے جو گمراہ ہو گئے ہیں اور گمراہ گروہوں میں داخل ہو گئے ہیں انہیں ہدایت آتا فرما انہیں ایمان کو محبوب بنا دے انہیں ان کے دلوں میں محبوب بنا دے اور انہیں کفر و نافرمانی سے محفوظ فرما دے اپنی رحمت سے اے ارحمہ الرحمن انہیں تبی rel poblکانی سنگActنہیں انہیں فرمادہ انہیں آتا فرمادر انہیں ہدا 85 انا دے اول